اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں خبر عطا فرماتی ہیں ان سعداء کے بارے میں جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور تمام انبیاء کی تصدیق کی جو کل کتابیں لائے سب پر ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ٹھکانہ دیں گے جنت الفردوس کا قال مجاہد الفردوس هو البستان و گروہیت حضرت مجاہد فرماتی ہیں فردوس کا معنی باغ وقال کعب و سدی والزہاق والبستان واللذیفی الشجر الاعناب حضرت کعب و حضرت سدی والزہاق فرماتی ہیں کہ وہ باغ جس میں انگولوں کے بھی باغ ہوں انگولوں کے بھی بیلے ہوں وقال ابو امام الفردوس صورت الجنہ فردوس ایسی ہے جیسے انسان کی نافیہ سنٹر درمیان مرکت وقال امام الفردوس ربت الجنہ و سدی والا سبس اوچی سبس درمیان سبس افضل جنہ 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 الفردوس وقال ابو امام الفردوس ربت الجنہ دے ربت الجنہ و سدی والا سبس افضل جنہ جنہ و سبس افضل جنہ والا سبس افضل جنہ من حسن صحیح ہیں بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور سکھایا جب اللہ سے جنت مانگتو جنت فردوس کا سوال کرو فَإِنَّهُ أَعْلِدْ جِنَّتِ وَعْزِیَ سب سے آلہ جنت ہے وَمِنَّتُ فَجِرًا تَفْجِرًا حَالَجِرًا اسی سے جنت کے ذریعہ اور نہریں سلتی ہیں قَوْلُهُ تَعْلَى جَنَّتُ فِرْدَوْسٍ نُزُلًا نُزْلًا مَنَ مِحْمَانِ زیافہ فَإِنَّ النُزْلَ الزیافت خَالِدِينَ فِيهَا اَيْ مُقِيمِينَ سَاکِنِنَ فِيهَا اللہ جس کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اس سے کبھی نہیں نکلے گا وہ خود بھی نہیں چاہے گا بَلَا يَبْغُونَ آنَا وَلَا يَخْتَنَا نَحَا غَيْرَا وَلَا يَبْغُونَ آنَا اس کے علاوہ بھی اس سے عالی کوئی چیز پسند ہی نہیں فَالَّتْ سَوَيْدَا لَا نَبْغِيَنُ سِوَاهَا وَلَا نُحْبِيَا تَحْوَلُو یعنی اس کی محبت اتنی ہوگی جنت کی کہ نہ تو ان کو نکالا جائے گا نہ وہ خود کسی دوسری جگہ جانا چاہیں گے لَا يَبْغُونَ آنَا هَوَلَا تَنْبِيُنَ اللَّا رَغْبَةٍ فِيَا وَحُبِّهِمْ لَهَا وَعَنَّهُ قَدْ لِمَنْ وَمُقِيمٌ فِي الْمَقَانِ دَائِمًا وَمُقَدْ يَسَوَاهُمِ لَهُ وہ صرف فرماتی ہے کہ جیسے آدمی کسی مکان میں مدتوں تک رہے تو اس کا دل بھی اس مکان سے بھر جاتا ہے لیکن جنت سے کبھی دل نہیں میں فَأَغْبَلَنَّهُ مَعَذَ الدَّمَامَ الْغُلُودِ السَّرْمَدِي لَا يَخْتَارُونَ أَمْ مَقَامِهِمْ ذَلِكَ مُتَحَوَّلًا وَلَا اِنْتَقَالِنَ مَلَا الزَّامِنَ وَلَا غِحْرَتْنَ مَلَا بَدْلَ نہ تو وہ کچھ کریں گے نہ اس کے بدل میں کچھ اور چاہیں اب اللہ کی شان و عظم اگرزیہ ہم سے کہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا يَقُولُ الْتَالَىٰ قُلْ يَا مُحَمَّدَ صَبْلُ لَوْ كَانَ مَعَ الْبَحْرِ مِدَادًا اگر سمندر سیاہی بن جائیں در قلبیں بن جائیں لِلْقَالَمِ الَّذِي اَقْتُوِي قَلْمَاتِ اللَّهُ وَحِقَمِهِ وَآیَادِهِ يَدَّالَّةِ اللَّهِ اللَّهِ کی صفتیں اللَّهِ کی حِقَم بیانتر لکھنا شروع کریں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اِنْ یَفْرُوَ قِتَابَ ذَالَىٰ ایک دریعہ ختم ہو جائیں گے لیکن اللَّهِ کی صفات ختم نہیں ہوں گے وَلَوْجِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا اگر ایسے دریعہ اور بھی لے آئیں سُمَّا آخَرَلُمْ جَوَانَ بِحُورٌ دُمَدُّوِ اَقْتُبِعَا لَمَانَ خَدْتَكَنْمَاتِ جَتَتَيْا سَبْعَتْوَا بِحْرِدٍ سَاسْ دریعہ بھی لے آئے تو اللَّهِ کی قَلِمَات ختم نہیں ہوں گے وَلَوْنَّمَا فِي اللَّهِ مِنْ شَجَلَةٍ اَقْلَامٌ جَتْنِ دُنْيَا مِنْ دَرَخْتَيْا سَبْ قَلْمِیں بن جائیں اور اس دریعہ کے ساتھ اور دریعہ بھی مل جائیں اللَّهِ کی قَلِمَات ختم نہیں ہوں سکتے وَقَالَ رَبِيعُنَ سَنَّمِ مِسَنِ عِلْمِ الْعِبَادِ قُلْ لَهُ فِي اللَّهِ قَقَطْرَةٍ مِنْ بَعِلْبُورِ قُلْ لِهَا ساری محلوق کے علم کو کٹھا کروتو اللَّهِ کی علم کے مقابلے بر ایسی ہے جیسے دریعہ میں سے کوئی قطرہ پانی کا ہو وَقَدْ أَنْدَلَا وَذَارِكُ الْلَوْقَانِ اللَّهِ قَالَ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرِ قَبْلَاً تَنْفَذَ قِلْمَاتِ رَبِّي اَقُلْ اَوْقَانِ تَلْكَ الْبُورُ مِنْ جَادًا لِكَ الْقَلِمَاتِ اللَّهِ وَشَّجَرْكُلُ وَقْلَامٌ لَنْكَ سَنَتِ الْقَلَامُ وَفَنَا مَا الْبَحَرِ وَبَقِيَتْ قِلِمَاتِ اللَّهِ قَائِمِدُ اللَّهِ لِأَنَّا عَدًا لَا يَسْتَدِي کسی کی طاقت نہیں نہیں کہ اللہ کے صفات کا اندالہ کر سکے اَنْيُوْقَدْرَقَدْرِ وَرَسْتِ اَلَا اِقْبَائِمْ بَقِي نَا اس کی وَشْتَنَا کر سکتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں حَتْتَا اِقُنْ حُدُذِ حَتْتَا کہ خُد اللہ اپنی صَنَابِان فرماتے ہیں اِنَّا رَبَّنَا اَلَا كَمَا يَقُولُ وَفَوْكَ مَا نَكُولُ اِنَّا مَدْنَا عَدْنِي بَدْدِنِي اَوَلَا وَآخْرِ بَعَادْكَ حَبَّتِ اِمِنْ خَادِمِ اِقْرَالَ اَوْضِكُلِّهَا اَبْدُنِيَا کی ساری نعمتوں کو اگر جنت کی نعمت کے ایک دانے کے برابر کٹھیں تو تب بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اَوَلَّا نے فرماتے ہیں مدنی اپنے اعلان فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيْءٍ اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٍ فَمَنْ کَانِ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا حضرت معاوی رضی اللہ نے فرمایا اَنَّهُ هَذِي آخر آیتِ نُدِلَت یہ آخری آیت ہے جب قُلْ تَعْسُرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لِهَا أُولَائِ الْمُشْرِقِينَ اَلْمُقَذِمِينَ اَبِرِسَارِتِ قَالِهِ اَلَيْهِمْ آبِنِ قَافِرُ کو کہیں جو آپ کی رسابیہ نکال کرتے ہیں کہ تم کیوں مجھ سے مطالبے کرتے ہیں اِنَّمَا أَنَا بَجَرُمْ مِتْنُكُمْ میں تو انسان تمہاری طرح اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے دیکھر میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے فَمَنْزَعْمَانِ قَادِبٌ فَلْيَعْتِبِ مِثْلِ مَا جِیتُ بِهِ اور اگر سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ میں نے جوڑ بولا ہے تو جو میں لائیا ہوں اس کے مقابلے پر قرآن بنا کے لاؤ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فِي مَا أَخْبَرْتَكُمْ بِهِ مِنَ الْمَادِي اَمَّا سَأَلْتُمْ مِنْ قِسْتِ اَسْحَابِ الْكَحْفِ تم نے مجھ سے یہ سوالات کیا جواب میں نہیں دے سکتا جب تک اللہ مجھے اطلاع نہ دے بلکل حقیقت کے مطابق اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے بتا دیا اگر اللہ اطلاع نہ دیتے تو میں کبھی خبر نہ دے سکتا اور میں تمہیں یہ بھی بتلاتا ہوں کہ اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَأَوَائِدُ اَلَّذِي يَدُوْكُمْ إِلَا عِبَادَدِي جس کی عبادتی طرح میں تم کو بولا وہی ایک ہی الہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں فَمَنْ قَانَ يَرْجُدِقَا عَرَبِّهِ جس کو تمنا ہو کہ جنت بھی لے سواب ملے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا سَالِحًا وہ اچھے عمل کرے اچھا عمل کیا انسا ہوتا ہے مَا قَانَ مُوافِقُ مِشْرِئِ اللَّهِ جو شریعت کے مطابق ہے وَلَا يُشْرِكْ بِهِ بَعَادَدِي اَعَدَا وَهُوَ الَّذِي يُلَادُ بِجِدْ اللَّهِ وَحْدِ وَأَذَانِ لُقْنَانِ الْعَمَلَ الْمُتَقَبِّلِ لَا بُدَّا يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ ہر عمل میں یہ دو شرطیں ضروری ہیں ایک تو خالص اللہ کے لیے دوسرا حضور کی شریعت کے مطابق ورنہ وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے واللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ よَ بَاَذَانِ